پاکستان مسلم لیگ نون نیو یک سٹیٹ کے زیر احتمام حسب روایت اس سال بھی یہاں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا اور مسلم لیگ نون کے رہنما و سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سالگرہ کی مشترکہ تقریب بنائی گئی احمد جان کی صدارت میں مسلم لیگ نون نیو یک سٹیٹ کے زیر احتمام انقدر تقریب کے مہمانے خصوصی پارٹی صدر روحیل ڈار تھے نظامت کے فرائز جنرل سیکٹری رانہ سعید نے ادا کیے جبکہ تقریب میں مسلم لیگ نون نیو یک سٹیٹ یو ایسے کے عددہ داران اور ارکان سمیت کمیونٹی کی مقامی شخصیات نے بھی شرکت کی اس موقع پر قائد عظم اور میاں نواز شریف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کے دوران لگی عدداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے استحقام اور مضبوطی کے لیے قائد عظم کے راستے پر چلنا ہوگا اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر نواز شریف گامزن ہیں اور لیگی عدداران اپنے قائد کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ہم جب برڑے مناتے ہیں ہمیں چیزوں کو ذہن دے رہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کیا عظم تھا کیا کیا اور ہم نے کیا دلدیاں کی ہم نے کیا پھویا اور اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے وزار کے حوالے سے میں آپ کو یقین سے بات کہتا ہوں گی کہ میاں نواز شریف کی ذات میں عظم ان کی دومیٹمنٹ اور ان اس کا چاہی جو ہے وہ آپ اسے جتنا مزی اخلاف کریں گے ذات سے لیکن بعد سے اخلاف نہیں کر سکتے اور جتنی قروانگیاں میاں نواز شریف نے دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خالی ریڈرشپ میں کوئی اگزیمپل نہیں میاں محمد نواز شریف نے ہمیں جمہوریت اور حق کی راہ دکھائی اور قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں آزاد ملک پی گا اور انشاءاللہ وہ موقع دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان آکے وہی سے شروع کریں گے جہاں سے وہ سفر چھوڑا تھا ہمارے قائد کا مقام جو ہے وہ ایک ایک عالی مقام ہے ایک عظیم مقام ہے اور ایک مضبوط تر مقام کے ساتھ وہ انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں میرے قائد نے ماکستان کو ایک مید ماتے کی پاکستان کے لیے کیے ان کو اس وقت یہ پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا عرشت دیا جائے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیگی عودے داروں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون یو ایسے ویمن ونگ کی صاحب کا صدر بیگم شکیلہ لکمان کا ایک بار پھر قومی اسمہلی کی رکن بننا ثابت کرتا ہے کہ نواز شریف اوورسیز پاکستانیوں کے ملک و قوم کے لیے عملی کردار کو یقینی بناتے ہیں ہماری بہن ہماری بابی شکیلہ چودری آج ایم اینے بن گئی ہیں وہ امریکہ سے گئی ہوئی ہیں اور میاں صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ ان کی مسلم لیگ نون یو ایسے کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو ایم اینے گنایا تقریب میں مسلم لیگی ارکان نے قائد عظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کٹا اور نعرے بازی بھی کی گئی موسیقی